اسلام علیکم سٹوڈنٹس نظم آج بڑھیں گے فاطمہ بنت عبداللہ جسے لکھا ہے علامہ اقبال نے فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تری مشتخاق کا محصوم ہے علامہ اقبال نے اصل میں یہ نظم خراج تحسین پیش کیا ہے ترابلس کی جنگ میں حصہ لینے والے فاطمہ بنت عبداللہ کو کونسی جنگ ترابلس کی جنگ میں حصہ لینے والی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے خراج تحسین سے مراد اس کی تاریخ میں یہ نظم لکھی ہے فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے عبرو کا مطلب ہے عزت مرہوم سے مراد ہے دنیا سے چلے گے فوت ہو چکے جو دنیا میں موجود نہ ہو اسے مرہوم کہتے ہیں ذرہ سے مراد ریت کے ذرے ریت کے دانے مٹی کا کچھ حصہ ذرہ یعنی بہت کام ٹکڑا مجھت سے مراد ہے مٹھی بھر اور خاک سے مراد ہے مٹھی تو علامہ اقبال فاطمہ فاطمہ تو چونکہ یہاں پر انہوں نے مخاطب کیا ہے تو مخاطب کرنے کے لیے یہ نشان استعمال کیا گیا ہے فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے کہ وہ امت مرہوم جس کو جگانے کے لیے علامہ اقبال نے دن رات بہترین شائری جو انہوں نے لکھی مسلمانوں تک پہنچائی اس کو وہ امت مرہوم کہہ رہے ہیں فاطمہ تو اس دنیا سے جار چکی تھی علامہ اقبال کی تو ملاقات نہیں تھی ہوئی علامہ اقبال نے ہسٹری سے اس کے جو انہوں نے وہ ایک بہترین اس کا نقابل فراموش بلکہ قابل تحسین واقعہ علامہ اقبال نے پڑھا اور اسے اخراج تحسین پیش کیا تو فاطمہ کو مرہوم نہیں کہہ رہے ہیں مرہوم کسے کہہ رہے ہیں امت کو اپنی امت کو مرہوم کہہ رہے ہیں جو مسلمان قوم وہ والی مسلمان قوم جس کے حباؤ اجداد نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی اور اپنی قوت ایمانی کی وجہ سے پوری دنیا پر حکومت کی تھی صرف تلوار کی وجہ سے نہیں کس وجہ سے قوت ایمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایمان کی اسلام کی قوت تھی ان کی مضبوط ایمان تھا اس کی وجہ سے حکومت کی تھی اب اس قوت ایمانی کی کمی ہو گئی ہے اس امت میں اور امت صرف بڑے سگیر کی نہیں بلکہ کون سی امت امت ہے مسلمان امت ہے تمام امت بڑے سگیر کی جو مسلمان امت تھی وہ بھی غلامی کا شکار تھی انگریزوں کا راہ تھا غلامی تھی اسی طرح پوری دنیا میں جو ہے نا اور خانہ کعبہ کو استغرالہ خانہ کعبہ کو جو ہے نا وہ یرگمال بنانے کے لیے سلطنت عثمانیہ کو سب توڑا جا رہا تھا سعودی عرب پر جو ہے نا حکومت کرنے کی سادشیں جو ہے نا وہ ہو رہی تھے پورے دنیا میں مسلمان جو نا وہ سمجھے یا تو محکوم تھے یا محکوم بنانے کے طرف حالات و واقعات کو لے جایا جا رہا تھا اور مسلمان وہ کردار ادا نہیں کر رہے تھے جو انہیں کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس لیے انہوں نے لفظ کون سے استعمال کیا امت مسلمہ کے لیے امت مرہوم کہ اے سوئی ہوئی یعنی مری ہوئی وہ کون جو اپنے اباؤ اجداد کی قوت اے ایمانی کو پہچانتی ہی نہیں جو یہ جانتی نہیں کہ دارہ حق بلاند کر کے پورے دنیا کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے تو کہتے ہیں فاطمہ تو عبرو اے امت مرہوم ہے اے فاطمہ تو کم سن بچی ہے تو کم ہے فاطمہ کا اگر ہنپوڑی سے ہسٹری دیکھی جائے تو فاطمہ منٹی عبداللہ جو تھی وہاں جنگ جاری تھی ترابلس کی جنگ اور اس کے چچا بھی اس کے والد بھی اس جنگ میں شامل تھے روزانہ جاتے تھے وہ اپنی والدہ کے ساتھ گھا رہتی تھی تو بار بار اس نے اپنی والدہ سے زید کی کہ میں نے بھی جنگ میں جانا ہے والدہ اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی آخر اس نے اپنے چچا سے اجازت لے لی ان کے چچا نے اجازت کی سواد کے دی کہ آپ کیونکہ کم سینوں کم عمر ہو آپ تو وہاں پر جا کے لڑ نہیں سکتی تو آپ کیا کریں گی تو فاطمہ نے کہا میں ایسا تو کر سکتی ہوں کہ میں مشکیزہ اپنے ننے کندوں پر اٹھا کہ پانی والا زخمیوں کو پانی تو میں پلا سکوں گی میں لڑ تو نہیں وہاں پر سکتی تو اپنے چچا سے اجازت لے کے وہ جنگ میں چلی گئی پانی پلاتے ہوئے ہی شہادت اس کی ہو گئی اب اس کی شہادت کو علامہ اقبال کہتے ہیں فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے کہ تو اس مری ہوئی قوم اس مرہوم قوم کی عبرو یعنی عزت ہے اصل میں وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ فاطمہ جیسا جذبہ رکھنے والے جذبہ رکھنے والے جو باقی نوجوان ہیں امت مسلمہ ہے اگر جیسے فاطمہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے ننے ایک کندوں پر مشکیزہ اٹھا کے اپنے حصے کا ہی کردار ادا کرنے کے لئے وہ جنگ میں چلی گئی تھی تو ایسے تمام امت مسلمہ کے نوجوان اگر کھڑے ہو اس غلامی چاہے وہ ذہنی غلامی ہے چاہے وہ جسمانی غلامی ہے غلامی کتنی طرح کی غلامی ہوتی ہے جی غلامی میں نے دو طرح کی بتائی ہے دو طرح کی غلامی کون سی ہے ذہنی غلامی اور جسمانی غلامی یعنی ذہنی طور پر آپ کسی کے غلام ہو جائیں یہ کوئی آپ کو جسمانی طور پر غلام بنا لیں تو علام اکبال کہتے ہیں کہ فاطمہ اگر ننی سی بچی اٹھ کے جنگ میں جا سکتی ہے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے تو میری امت کے نوجوان کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوتے کیوں غلامی کے خلاف نہیں بولتے تو اس لئے فاطمہ بن عبداللہ تو کس کے جو ہے نوابرو ہے کس کے لئے عزت ہے امت مرہوم کے لئے ہے ذرہ ذرہ تری مشتے خاک کا محسوم ہے مشتے خاک سے مراد ہے خاک ہے مٹی مشتے خاک یعنی مٹھی بر خاک انسان کو کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی بڑی یونیورس بنائی ہے یہ کائنات بنائی ہے اس کے مطابق انسان کیا ہے اگر سورج کی طرف سے دیکھا جائے آسمان کی طرف سے دیکھا جائے تو زمین کے کسی کونے میں کہیں ہم لوگ جو ہے نا یہ اتنے لوگ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں لیکن ہماری حقیقت کیا ہے ایک مٹھی بر خاک سے زیادہ نہیں ہے ہم مٹی ہیں مٹی میں ہی ہم نے چلے جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام جیسی طاقت دی ہے علامہ اقبال کہتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ ذرہ ذرہ تیر مشتے خاک کا محسوم ہے مشتے خاک سے مراد مٹھی بر خاک مٹھی جو کہ ایک انسان ہے انسان کی حقیقت مشتے خاک سے زیادہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ تیرے جو خاک ہے تیرے جسم کی جو مٹھی ہے وہ مٹھی جس سے اللہ تعالیٰ نے تیرا جسم بنایا وہ محسوم ہے وہ فقیضہ ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اس نے ایک اہم منصب ایک اہم فرض جو ادا کیا اور اہم منصب یعنی شہادت پر وہ فائز ہو گئی شہادت جیسا جو انا وہ درجہ ہر کسی کو نہیں ملتا وہ درجہ ملا فاطمہ بنت عبداللہ کو اس کے جذبے کی وجہ سے علاوہ اکمال اس سے کیا کہہ رہے ہیں اس کے جذبے کی وجہ سے ذرہ ذرہ تیری مشتے خاک کا معصوم ہے یعنی اے فاطمہ بنت عبداللہ تو دنیا کے دنیا کے جو اور سنجے کے دنیا داری ہے اس میں تُو ابھی ملوث نہیں ہوئی تھی گناہوں میں تُو شامل نہیں ہوئی تھی تیرا دامن ابھی صاف تھا تو اس لیے تیری جو خاک کا تیری جو مٹھی کا ایک اتظرہ تھا وہ گناہوں سے پاک اور معصوم تھا اس کے لیے اضافی اشار ایک جگہ اور جو انہوں شائد فرماتا ہے اے فاطمہ تیرے دم سے روشن ہوا اسلام کا نام ذات تیری ہے مشل راہ کردار تیرا معصوم یعنی یہ بھی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اضافی شیر لکھا گیا ہے اسے آپ یاد کریں اور تشریح میں ضرور لکھیں دوسرا شیر ہے یہ سادت خورے سہرائی تیری قسمت میں تھی غازیانے دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی سادت سے کیا مراد ہے سادت کیا ہے یہ سادت خورے سہرائی پور کیا ہے جگت کی عورت کو کرتے ہیں جانت کی خوبصورت اور پکیزہ عورتیں گئے نا اس کو ہور کہتے ہیں سہرائی سہرائی کیا ہے ریجستان آگے غازی جانت جیت کر آنے والے جانت جیت کر زندہ واپس آنے والے سکائی پانی پلانے کا جو کام ہے اسے سکائی کرتے ہیں پانی پلانا اللہ ملکوال کہتے ہیں کیا فاطمہ بنت عبداللہ تُو ایک ماسون چھوٹی سی بچی تھی تیرے دل میں یہ جذبہ اُبرا کہ تُو جنگ میں جائے ترابلس کی جنگ میں جائے اور وہاں پر غازیوں کو یعنی جنگ میں حصہ لینے والوں کو جنگ لینے والوں کو تُو پانی پلانے کا کام جو ہے نا وہ کر سکے تو یہ سادت یعنی یہ جو خوش قسمتی تھی اور بھی تو عورتیں تھی نا فاطمہ بنت عبداللہ کی طرح گھر میں اس کی والدہ بھی تھی ہنسائیان بھی تھی اور اس کی عمر کی بچیاں بھی ہوں گی تو کہتے ہیں یہ سادت پھورے سہرائی پھورے سہرائی فاطمہ بنت عبداللہ کو کہا ہے ریگستانی علاقے کی یا ریگستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان میں جو پاکیزہ اور نیک وقت لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کو پھورے سہرائی کہا ہے کہ جس طرح جنت کی پھورے وہ نیک اور پاکیزہ اور خوبصورت ہوں گی اسی طرح فاطمہ بنت عبداللہ تو ریگستان کی ہور تھی یہ سادت پھورے سہرائی تیری قسمت میں تھی وہ کہتے ہیں کہ شہادت جو ہے نا وہ قسمت میں ہوتی ہے اور جذبے کے تحت ملتی ہے نیک جذبے کے تحت تو یہ نیک جذبہ فاطمہ بنت عبداللہ کا تھا اس کے بدلے میں اسے اس پھورے سہرائی کو یہ سادت یعنی یہ خوش قسمتی شہید ہونے کی ملی غازیاں نے دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی اگر تو در کے خوف کے مارے گھر میں چھپی رہتی واقعی بچوں کی طرح کہ باہر جنگ ہو رہی ہے باہر لنہو جانا منع ہے یہ باہر میں جان ہی سکتی تو کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ غازیاں نے دین دین کے جو غازی ہیں جنگ کے غازی نہیں کہا علامہ اکبال نے لفظ ایک ایک جن جن کی علامہ اکبال لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ غازیاں نے دین یعنی وہ صرف اپنے حصے کو اپنے زمین کے ٹکڑے کو نہیں بچا رہے تھے وہ امد مسلمہ کے لیے لڑ رہے تھے تو اس لئے وہ غازیاں نے دین تھے وہ اپنے حصے کو بچا کی اصل میں اسلام کو بچا رہے تھے اسلام کے نام پہ لڑ رہے تھے وہ غازی جو تھے اور جو جیت بھی گئے تو غازیاں نے دین کی سکائی دین کے لیے لڑنے والے جو تھے ان کی سکائی ہم کو پانی پلانا اصل میں تیری قسمت میں تھا تو اس بہادری سے جنگ میں گئی وہاں پر جا کر حصہ لگا وہاں پر حصہ پانی پلانے کی صورت میں تو نے لیا اور پھر تیری شہادت ہو گئی تو اے مورے سہرائی یہ کسی اور کی قسمت میں نہیں آیا تیری قسمت میں آیا ہے اور یہ صرف اور صرف تیری قوت ہے ایمانی کی وجہ سے آیا ہے معنی آپ نے سمجھ لیے اس کے دوران ہی پڑھاتے ہوئے میں نے بتا دیئے سعادت خوش قسمتی غازی جائمی دید کر زندہ واپس آنے والے ہور جنت کی عورت کو کہتے ہیں سہرہ ریگستان کے علاقے کو سکائی پانی پلانے کو اس کے لیے اگر ہم اضافی شیر دیکھیں تو دین کے مجاہدوں کو پانی پلایا تو نے ایمان دوسرے ان کے دلوں میں جگایا تو نے اضافی اشار لازمی یاد کریں تشریح کریں اور دو سے تین اضافی اشار لازمی لکھیں چونکہ یہ نظم ہے ہر شیر کے ساتھ بھی آپ اضافی اشار یاد کرتے رہیں گے ایک کسی شیر کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو اس کے متعلقہ اضافی شیر بول جاتا ہے اس کی جگہ آپ دوسرا اضافی شیر لکھ سکتے ہیں لیکن بہتر ہوگا کہ جب وہ شیر لکھیں جو اس شیر سے متعلقہ ہے جس میں پانی پلانے کا ذکر ہوا ہے تو وہ اسی سے متعلق لکھیں لیکن اگر آپ کے ذہن میں اس وقت وہ باطن نہیں آتی دوسرا شیر فادمہ مند عبداللہ کے متعلق ہی آتا ہے آپ کو بلک سکتے ہیں